السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو تعویز پہننا گلے میں ڈالنا یہ ہاتھ میں باندھنا جائز ہے یا نہیں بہت سارے لوگ اس میں افرات اور تفریت میں مبتلا ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تعویز کا پہننا ہی شرک ہے اور اللہ کے ساتھ اللہ کی خدائی میں غیر کو شریک کرنا ہے اور کچھ لوگ تعویز کے اتنے عادی ہوتے ہیں کہ ان کی گلے میں لمبی لمبی مالائیں بازوں میں بھی تعویز بندے رہتے ہیں صحیح بات کیا ہے تعویز پہننا چاہیے نہیں دیکھئے تعویز دو شرطوں کے ساتھ پہننا جائز ہے ایک تو یہ کہ تعویز میں جو لکھا ہوا ہے وہ شرکیہ نہ ہو وہ شرکیہ عبارت نہ ہو وہ ایمان کی خلاف کوئی بات اس میں لکھی ہوئی نہ ہو اور بےہدہ کلمات جو بے ضرورت ہیں جن کے کوئی معنی نہ ہو ایسے حروف ایسے الفاظ تعویز کے اندر لکھے ہوئے نہ ہو نہ شرکیہ ہوں اور نہ بے ضرورت بےہدہ کلمات تعویز میں لکھے ہوئے ہیں بلکہ معنی دار قرآن کی کوئی آیت یا کوئی دعا کچھ لکھی ہوئی ہے جس کے کوئی معنی اور مطلب بنتا ہے ایسا تعویز پہننا جائز ہے اور دوسرے اس شرک کے ساتھ تعویز پہننا جائز ہے کہ پہننے والا اس تعویز کو مؤثر بزاد نہ سمجھے اب یہ مؤثر بزاد کیا ہے یعنی اس تعویز کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تعویز اب مجھے پریشانیوں سے محفوظ کرے گا یا یہ تعویز میری حفاظت کرے گا یا یہ تعویز مجھے ٹھیک کر دے گا یا یہ تعویز بیماریوں سے مجھے بچا لے گا اس تعویز کو کچھ بھی نہ سمجھے مؤثر بزاد نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تعویز پہنا تو ہے میں نے لیکن اس تعویز کے بس میں نہ تو مجھے بیماریوں سے بچانا ہے اور نہ بیماری میری ٹھیک کرنا ہے اور نہ میرے اوپر آنے والی پریشانیوں سے ان پریشانیوں کو روک سکتا ہے اور نہ میرے پاس ہی خیر اور بھلائی کو سمیٹ کر لا سکتا ہے بلکہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے اب اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو چاہے اس تعویز کے ذریعے سے کرا دے چاہے بغیر کسی ذریعے سے کرا دے لیکن کرنے والا اللہ ہے جو آدمی اس نظریے کے ساتھ تعویز پہنے گا تو اس کے لئے جائز ہے اور اگر کوئی تعویز کو مؤثر بزاست سمجھے گا اور یوں کہے گا کہ اب میں اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جاؤں گا اب اس کی وجہ سے میرے اوپر بیماری نہیں آئے گی اب اس کی وجہ سے میں پریشانیوں سے محفوظ رہوں گا تو یہ مؤثر بزاست سمجھنا ہے اور یہ شرک ہے اس ارادے اور نیت کے ساتھ جو پہنے گا اس کو پہننے کی اجازت نہیں ہوگی اس کا وہ کام شرکیہ ہوگا جو کام اللہ کے کرنے کا ہے جو اللہ کی قبضے کی چیز ہے آپ تعویز سے وہ توقع رکھیں گے تو ظاہر زباد ہے وہ شرک ہی ہوگا یہ تو ہوا تعویز پہننے اور نہ پہننے کا مسئلہ کہاں تک جائز ہے کہاں تک جائز نہیں لیکن میں ان لوگوں کو جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عربی پڑھنا جانتے ہیں بالغ مرد حضرات کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ تعویز پہننے سے گریز کریں تعویز نہ پہنا کریں اگرچہ ان دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے خاص طور پر وہ حضرات جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں وہ بالکل نہ پہنا پڑھا کریں مسائب اور پریشانیاں سہر اور جادو ان تمام حالات سے پیغمبر عاظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں آپ کے اوپر بھی سہر ہوا ہے جادو کیا گیا ہے آپ کے اوپر بھی لیکن کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز پہنا ہو بلکہ قرآن کریم کی دو اخیر کی صورتیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نازل فرمائی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر اور جادو کی وجہ سے پریشان رہتے تھے اور یہ صورتیں نازل کر کے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ آپ ان کو پڑھئے اور جادو کی گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اور آپ اس پریشانی سے نجات پہ جائیں گی تو جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں وہ بجائے اس کے کہ تعویز کی جانب جائیں اپنے گلے میں مالائیں لٹکائیں وہ قرآن کریم کی ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا احتمام کیا کریں رات کو سوتے ہوئے سو کر اٹھ کر کے یا جب بھی کوئی پریشانی محسوس ہو پڑھ کر کے دم کر لیا کریں اللہ اس کی ورکت سے تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرمائے گا اور اسی طریقے پر صبح شام کی دعا پڑھنے کا احتمام کیا کریں حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صبح کی دعا پڑھ لیتا ہے اللہ شام تک تمام پریشانیوں سے اس کی حفاظت فرماتا ہے اور جو شام کی پڑھ لیتا ہے اللہ پوری رات صبح تک اس کی تمام آفات سے حفاظت فرماتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے گلوں میں مالائیں لٹکائیں جو مسنون دعائیں ہیں جو مسنون ذکر و اذکار ہیں ان کا احتمام کیا کریں ان سے اپنے ایمان اور عقیدے کو جوڑیں وہ وحی کے الفاظ ہیں ان کی برکتیں الگ ہیں اور تعویز کے چکر میں آ کر کہ کبھی کبھی خاندانے اور نسلیں اور انسان کا ایمان تک تباہ ہو جاتا ہے اس لئے خدا کے لئے تعویز کے چکر میں نہ پڑھیں جو نابالی بچے ہیں چلو ان کے لئے نظر کا تعویز یا اور کسی مسئلے کا جن سے کچھ پڑھنا نہیں آتا ان کے گلے میں ڈالنے تو بات سمجھ میں آتی ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہو پانچ وقتیں کی نماز پڑھ رہا ہو اور پھر بھی وہ تعویز باندھے تو سمجھ میں نہیں آتی بات اس لئے تعویز کے چکر میں جادہ نہ پڑھا کریں امید کرتا ہوں بات آپ سمجھ گئے ہوں کہ دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر ملیں گے